بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوین ٹی وی کے ساتھ میں ہوں رمجہ حزادی سب سے پہلے نیو سیڈ لائنز وزیراعظم شہباز شریف بلوچستان کے ترقی کے لیے متحرک وزیراعظم آج ایک روزہ دورے پر بلوچستان جائیں گے ذرائع کے مطابق افاقی وزائر امولانا اسد محمود وزیراعظم کے حمرہ موجود ہوں گے شہباز شریف ازدار کشلاک روڈ گئی سنگے بنیاد رکھیں گے وزیراعظم بلوچستان، عبدالکردوس، وزیراعظم کو بلوچستان کے مسائل سے اگاہ کریں گے پیپلز پارٹی انونلی کے درمیان معاملات پر ڈیڈ لاغ برقرار بلاول بھٹو نے میڈیا سے گفتگو میں مذاکرات کی کامیابی سے متعلق کوئی بات نہیں کی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی چیئرمن سینٹ اور صدر کے عہدوں میں دلچسپی رکھتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی کی نواز شریف کی دعوت افطار میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہو کہا کہ میسا کے جمہوریت کے ادھورے جنڈوں کو پورا کریں گے کیا حکومت تیل کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پیٹرول پر سبسیڈی نہ دی جائے ہم متفق ہیں کہ سبسیڈیز پر متحمل نہیں ہو سکتے تیل کی قیمتیں ہمارے لئے مشکلات پیدا کرتی ہیں پاکستانی موشی ٹیم کی واشنگٹن میں آئی ایم ایف سے مزاکرہ مفتا اسماعیل کی قیادت میں وقت کی آئی ایم ایف کی حکام سے ملاقع امریکہ کا پاکستان کی قوم سلامتی کمیٹی کے علامیہ کا خیر مقدم امریکی محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان جیلینہ ریپورٹر کی پریس کانفرنس کہتی ہے کہ امریکہ پہلے ہی الزامات کو مسترد کر چکا ہے پاکستان کے پہلے ہی درینہ دوت اور وطالوگات ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں شرخ خدا فاتح خیبر حضرت علی کا یوم شہادت ملک بھر میں جلوس نکالے جا رہے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات سکت جلوسوں کی گزار گاہوں اور ملحقہ راستوبرن افری تائنات کراچی میں ایم ایجنہ روڈ اور دیگر جگہ پر کنٹینرز پہنچا دیئے گئے اور لاہور میں پتنگ بازی کا سلسلہ نہ رکھ سکا نہ شرکالونی میں دور پھرنے سے ایک شخص سخمی سخمی شہری ہسپتال میں زیر علاج ایڈی آئی جی آپریشنز نے پاکے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی ایڈ لائنز افل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر